کہانی ہے گازی آباد میں رہنے والے ایک بھائی اور بہن کی اب ظاہر سی بات ہے اگر میں بھائی اور بہن کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج کی کہانی کوئی پیار کی یا پویتر کہانی ہوگی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کہانی میں پیار نہیں اس کہانی میں ایک حوص اور حیوانیت بھری ہوئی ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آج تک دوستو گازی آباد میں رہنے والے ایک بھائی اور بہن کی کہانی میں آگ کے اس اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو سناوں گا جس کو سن کر آپ کے پیرو تلے سے زمین کھسک جائے گی کیونکہ دوستو ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بار بار ایک مردبہ نہیں کئی بار جبرن ریپ کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ویڈیو بنا کر اسے وائرل کرنے کی بھی دھمکیاں سے دیتا ہے اور ساتھ ہی اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ لڑکی اس کی بہن اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کرے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور دوستو بات صرف یہیں تک نہیں رکھتی ہے بلکہ ایک دن تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی بہن گھر سے اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی لینے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے تو لڑکہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اور بہن کو گھسیٹتے ہوئے اپنی بائیک پر بٹھاتا ہے اور اسے گھر سے بہت دور لے جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس سے شادی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اس سے نکاح کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو وائرل کرنے کی بھی دھمکی دیتا ہے دوستو وہ بھائی جو اس بہن کا بھائی تھا جو بلاتکار اس کے ساتھ بار بار کر رہا تھا وہ اس لڑکی کے سگے بھائی کو اس کی ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ حیرانی ہوگی سن کر جب اس بھائی کے پاس اس بہن کی وہ ویڈیو پہنچتی ہے تو اس کے پیرو تلے سے زمین کسک جاتی ہے وہ حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا بھائی یعنی رشتے میں رکھنے والا میرا بھائی میری سگی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے دوستو بھائی اور ممی دونوں مل کر گازی آباد کے وجہ نگر تھانہ چھتر میں اپنی شکایت درج کراتے ہیں اور پولیس ان کی شکایت کو درج کر کر افیار کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو بھی حراست میں لے لیتی ہے اور دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بلال پہلے سے ہی شادی شدہ تھا بلال اس آروپی کا نام ہے جس نے تمہنچے کے بل پر اپنی بہن کے ساتھ کئی مرتبہ ریپ کیا تھا یہ امید ہے کہ پولیس بلال کو اتنی کڑی سجا دے گی کہ آئندہ جو بھی یہ کام کرنے کے بارے میں سوچیں تو اس کی روح ایک بار ضرور کام اٹھیں دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ بھی تب جب وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہو سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے سوال تو کئی ہیں لیکن آج میں آپ کو انہی سوالوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں آج کی اس قرائم سٹوری میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دن اگلی سٹوری میں تب تک کے لئے اسلام علیکم